بہت ہی زیادہ زبردست طریقے سے بات کرتے ہیں بہت ہی اچھا بولتے ہیں اور مزیدار بولتے ہیں انٹرٹینمنٹ ٹیکنیکل انٹرٹینمنٹ ہیں یہ شخص السلام علیکم نمستے سسریعکال امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں جاں خوش ہوں گے دستو جا رہے ہیں خوش رہے ہیں ماباب کا خیال کریں کیونکہ ماباب ہے تو سبی ویڈیو دستو آج ہی ہماری ویڈیو ہے چندریان 3 سے ریلیٹیڈ ایک ویلاغ ہے ٹیک برنر کا ٹیک برنر جو ہے وہ ٹیکنیکل چیزوں سے ریلیٹ کرتے ہیں ٹیکنیکل چینل ان کا ٹین ملین سبسکرائبر ہے تو ایک بہت بڑا نام ہے ٹیک برنر یہ چندریان 3 کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیونکہ ان کی فیلڈ ہی ٹیکنیکل ہے چندریان 3 فائنلی بھائی مون پہ لینڈ کر چکا ہے انڈیا کا تیرنگا مون کے ایسے پارڈ پہ لگا دیا گیا اور مست فیر رہا ہے جہاں پہ دنیا میں اور کوئی بھی نہیں پہنچ پایا یہ والا مشن بس انڈیا کے لیے پوری دنیا کے لیے بہت بڑا ایونٹ ہے اس مشن کے اندر کیا سپیشل ہے اس پیسکرافٹ کے اندر کیا نکس لیل تیکنولوجیز لگائی تھی اور کیسے یہ انڈیا کو بہت زیادہ امیر بنانے والا ہے یہ تینوں چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں اور میں بھی بہت زیادہ اکرائیڈ ہوں ہے لیٹس گو دیکھو ما بتاتو چاند ہے سپیشلت ہے آپ کا چاند کا تارہ آپ جو اپنی مہنشو کا دکھاتے ہو کہ اہاں بھائی اوہو اس کا جو دوسرا طرف ہے وہ کافی جیدہ خودردی ہے وہ دکھتی نہیں ہے کیونکہ چاند میں اپنا ایک چہرہ دکھاتا ہے رہت چمکتا والا بڑ دوسری طرف جو ہے وہ نہ کوئی دیکھ پاتا ہے نہ اس تک کوئی پہنچا ہے اور جہاں پہ آپ دیکھ نہیں سکتے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا کیا تیمپریچر ہے کیا حال چال چڑھ رہا ہے وہاں پہ ایک سپیسکرافٹ لینڈ کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے ریسنٹ نیوز آئی تھی کہ رشیا نے بھی ٹرائے کر رہا تھا رشیا کا جو سپیسکرافٹ تھا وہ crash ہو گیا اسرائیل نے دوہزار انیس میں ٹرائے کر رہا تھا ان کا بھی سپیسروور crash ہو گیا کافی زیاری کنٹریز نے مون کے ایکوییٹر کے پاس لینڈنگ کر رکھی ہے باٹ اس پار کیا ہے وہ کسی نے نہیں دیکھا ایک ہوتی ہے ایمپیکٹ لینڈنے کہ آپ جاؤ بس وہاں پہ پھک دو اور وہ مون پہ لینڈ کر جاتا ہے پھر وہ ہلویل نہیں پاتا ہے جتی فٹیج اس کو آنے جانے میں لگ گئی اتی آپ کو مل جاتی ہے باٹ اس کے علاوہ چیزیں آپ کو نہیں مل پات باٹ انڈیا نے جو گھر ہے وہ بہت ہی زیادہ next level ہے ساؤتھ پول کے اوپا ہے جہاں پہ تیمپریچر مائنس 20 نہیں مائنس 30 نہیں مائنس 232 ڈگری سیلسیس اس تیمپریچر میں مشینیں چل ہی نہیں سکتی بھائی بہت زیادہ مشکل ہے اس تیمپریچر کے لئے مشینیں بنانا اور کیونکہ اس طرف چاندگی آپ دیکھ نہیں سکتے تو بہت زیادہ کھڑے ہیں اسی لئے سارے روورز کرایش ہو جاتے ہیں سارے سپیسکراؤڈ وہاں پہ لینڈ کرنے جاتے ہیں اتنا خردر ہوتا ہے لڑک پڑک کے بھڑا اور سارا ڈیٹا بھی چلا جاتا ہے سارا کنیکشن بھی چلا جاتا ہے اور پچھلی بار بھی بھائی جب چندریان 2 بھیجا گیا تھا پوری پریپریشن کے ساتھ بھیجا گیا تھا بہت سوفیر وہاں پہ کام کرنا بند کر گیا جو ٹرانس میٹرز تھے ان میں تھوڑی دکھت آگی اور جو لینڈنگ تھی اس میں بھی بھائی سمجھ نہیں آئے کہ چندریان 2 کا اوربیٹر تو سکسیسفل ہو گیا تھا بہت جو ایکچل روور تھا اس کے لینڈ کرنے میں ایک مطلب پارشل فیلیر ہو گیا تھا اور وہ کراش کر گیا تھا بہت اس بار اس رو نے بھائی بھائی تواہی مچا دیئے بھائی نا جسٹ لینڈ کر رہا ہے لینڈ کرنے کے بعد وہ گھوم رہا ہے بھائی بھائی چاند پہ چار پانچ ایریا مارکنگ ہو جائے بھائی بھائی اب تو تیرنگا ہر طرف اوہو مجھا ہی آ جائے گا آپ کو لوگ رو ٹھیک ہے بھائی پیسکرافٹ لینڈ کر دیا پر اس میں انڈیا امیر کیسے بنے گا اور انڈیا کے بعد مطلب کتا پیسہ لگ گیا کھرچہ بہت زیادہ ہو گیا ہو گا اس میں بڑی دکھت آیا میں ساری چیزیں کلیر کر کے بتاتا ہوں سب سے پہلی چیز تو اس پیسکرافٹ میں جو چیزیں لگا رکھی ہیں وہ ٹیکنالوجی کو نیکس لیول پر لے کے جا لیے ہیں پچھلی بار سے چالیز گنا زیادہ ایریا بڑھا دیا گیا تھا سب سے پیسکرافٹ میں لینڈنگ کا جسے ایک بار میں بھائی پرفیکٹ لینڈنگ ہو گئی تھی اور اس بار اگر لینڈ نہیں ہوتا ہے تو ایک مہینہ اور ویٹ کرنا بڑھتا جس میں گھومتا رہتا اور بھائی سرکل کرتا رہتا پھر اس کے بعد لینڈنگ کوئی بھائی تاریخ نکلتی کیونکہ آپ کو لگ رہا ہی کی وجہ ایسے ڈروپ کر دو پلین کی طرح ایسا نہیں ہوتا تو بہت مشکل بہت کالکولیشن سکتی ہیں بکرم لینڈر پہ بھی پچھلی بار سے فیول کافی زیادہ بڑھایا اور سولر پاور بھی کر دیا تھا تاہی سورت سے بھی روشنی لے کے بھائی اپنا مس گرم گرم سوفٹوئر میں بھی بھائی کافی نیکس لیول اپ ڈیٹس کرے گئے ہیں جو ایکچول فوٹوز بھی نکل کے آئی ہیں بھائی پہلے بہت بہت بیسک بیسک فوٹوز آتی تھی پوری لینڈنگ ایک سٹیپ بائی سٹیپ ریکارڈ ہوئی تھی چندریان 2 میں کیا تھا کہ وہ فوٹوز دیکھ کے اپنے بھائی اپنا کیونکہ آپ کسی نے دیکھا تو ہے نہیں فوٹوز دیکھ کے سمجھنا پڑتا ہے کیسے لینڈ کرا جائے تو بھائی پہلے کالی فوٹوز تھی آپ ملٹیپل سینسرز لگا دیئے کہ لینڈنگ کے لیے کیا کیا چیزیں ریکوائیرمنٹ ہوگی اور ان سب کو ماب کے عرام سے اپنی بھائی پرفیکٹ لینڈنگ سنگھاسن بنا کے اوتر ہے اس پہ بکرم کو لینڈ کرنے کے لیے بھائی ملٹیپل ایسے لیگز لگتے ہیں ٹانگے پیر جبارتست مجبوت کرے گئے ہیں سترہ سو پچیس کے جی اس کا ایکچول پورا بیٹ ہے اور اس کے لیے اچھی مجبوت ٹانگے چاہیے ہیں چندریان 2 میں کنیکشن ویک ہو گیا تھا اس کے لیے سے ہم کمیونکیٹ نہیں کر بایا تھے ایکچول لینڈر کے ساتھ اور اسی کے لیے سے کرایش میں بھی بھائی کافی بڑا ہاتھ رہا ہوگا پہ اس بار کمیونکیٹشن اکتم ٹائٹ سوپیر بھی ہے لینڈر کا بھی اور بیٹر دونوں کا اپگریڈ کرا گیا تھا اس کی وجہ سے کوئی کنیکشن نہیں روٹا اور ہم یہاں پہ ارد پہ دیکھ پا رہے تھے لائیو لینڈنگ پچھلی بار جو اور بیٹر تھا بھائی سب کی مدد سے ٹیک فور سائنٹیفک انسٹرومنٹس ہیں بھائی مون پہ پانی ہے کوئی اور آرگنزم ہے یا aliens سب کا پردہ فہاش ہونے علم میں دیکھتا رہا ہوں سب سے پہلی چیز بھائی اس والے روور سے سائنس بہت زیادہ آ کے جانے والی ہے کیونکہ مون پہ پانی ہے کوئی بھی نئے ایلیمنٹس ملتے ہیں اس کو ہم ٹیسٹ کر کے اس کا ڈیٹا یوز کر کے سائنس میں کافی زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں اس سے بیٹریز ہو سکتے ہیں ایسی بن جائیں جس سے بھائی سو سو سال ایک بیٹری چل رہی ہے یا پھر بھائی anti gravitational field بن جائے یا بھائی ایسے راکٹ ہم بنا پہے ہیں جو مارت سکھ پہنچے ہیں اس میں ساتھ high tech technologies لگائی گئی ہیں رامبہ کر کے technologies اس کی فل فرم ہے ریڈیو ایناٹومی اور مون باؤن hypersensitive ionosphere and atmosphere جو سرفیس کے راؤن کا plasma ہے یہ اس کو سمجھ پاتا ہے بیسکلی جتے بھی ions ہیں جتے بھی materials ہیں اس سرفیس پہ ہیں یہ ان کو study کر کے بھائی data انڈیا بھیج سکتا وہ پس CHASTE 2nd والا ہے اس کا فل فرم ہے چندرہ سرفیس thermophysical experiment یہ مون کے اوپر جو elements ہیں ان کی thermal properties چیک کر سکتا ہے ان کو جلا کے چیک کر جا سکتا ہے کون سی gases نکر رہے ان gases کی بھی testing کری جا سکتی next ہے ILSA اس کی فل فرم ہے instrument for lunar seismic activity اس کا مدلا بھئی ہے کہ مون پہ جو earth کو ایک آنے مون quicks ان کو یہ سمجھ جاتا ہے laser retro reflector array اس کو لکھا ہے کہ یہ passive experiment ہے مون کے dynamics کو سمجھ نیکھ کیسے کام کرتا ہے experiments ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں کر پاتا ہے یہ chemical composition فائند کر سکتا ہے basically مون کے اوپر alien ہے organism ہے پانی ہے برف ہے سب کچھ alpha particle x-ray spectrometer APXS یہ elemental composition سمجھ لیتا ہے جو آس پاس elements ہوں اس کی مون کی مٹے بچان کر لیتا ہے spectropolarimeter of habitable planet earth shape اس کی short form بسکلی ساتھ میں نے چیزیں بتا دی ہیں فیوچر کے لئے discoveries کر سکتا ہے اور کونسے exoplanets ہیں جن پہ earth جیسی life ہو سکتی اس ساری چیزیں کر پانا بھائی ایک lander بہت بڑی بات اب آجاتے پیسے کی بات سب سے پہلی بات 615 کروڑ میں ایک بیسک پچر بند اور بس 615 کروڑ کے اندر ایک ایسی چیز کر پانا جو دنیا میں کبھی نہیں گری بہت زیادہ مشکل من کے ساؤ پول پہ لانڈ کرنا آج سے پہلے بات آج یہ پہلے ہوگیا اس رو کی دیسے اور اس سے انڈیا بہت زیادہ امیر بنے سب سے پہلے چیز انڈیا سائنس میں بہت نیکس لیول ترقی کر سکتا جتے بھی سائنس ایکس پیرمنٹ ہیں مون کی سٹڈی ہیں اور بہت ساری چھوٹی چیز بڑی بڑی سٹڈی وہ انڈیا کر سکتا ہے یعنی جو سٹڈی ہیں دوسری کنٹری اس کو دی بڑے بڑے پیسے کے بدلے اور اس کے ساتھ ساتھ ہوگی چاند کے اوپر تو انڈیا کے ساتھ پارٹنرشپ کرے گا انڈیا کو پیسہ دے گا تاکہ ان کے مون مشن بھی ہم پہنچا دیں اور یہ چھوڑی چھوڑی چیز ہیں ناسا اپنے ایک ایک مون مشن پر نون دس ہزار کروڑ رو پہ لگا تھا اور ہم نے بس چھے سو پندرہ کروڑ ہوگا بہت زیادہ پروفیٹیبل بہت زیادہ پیارا اور بہت ہی نیکس لیل فیوچرسٹک کام کیا گیا اس کے بات گگنیان بیلڈ کر رہا ہے اس رو جس میں ایکچول آسٹرنوٹ مون کے اور بیٹا پہنچ پائیں گے گگنیان تو دو دار پچیس ہوگا اور بھائی اس کے بات کمی گیا چاند ہو گیا اپنا مارس وینس ارت سب کچھ میں بہت جی گریٹ فول ہوں کہ ہم اس مومنٹ کو ایکسپیرنس کر رہے ہیں اور آئی ہوپ آپ بھی ہوں چلو جائے جائے سب سے پہلے دوبارہ 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 کانگریچولیشن سب کو بہت بہت کر کے دکھا دیا کمال کر دیا انڈینز نے کمال کر دیا انڈین سائنٹس نے کمال کر دیا اچھا بہت سارے لوگ صرف اور صرف اس کو صرف اچیوپینٹ سمجھتے ہیں مثال کے طور پر ایک چاند پہ پہنچنا اس کو اس طرح بھی بہت سے لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ چاند پہ پہنچ پہنچ جانا ایک احزاز ایک وکٹری حاصل کر لینا کہ ہم وہاں پہ 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 بہت کچھ وہاں جا کر دسکور کر بہت سارے سنسر چیزوں کو وہاں پہ کھوج نا ہے پانی کو کھوج نا ہے مینرلز کو کھوج ہرد کوئی کہتے ہیں مون کوئی کہیں گے کہ آئیں گے تو ان کو دسکور کرنا ہے بہت ساری چیزیں ایلین ہیں کیا وہاں پہ لائیو ہے کیا وہاں پہ ہو سکتی ہے ان فیوچر مزید چیزوں کو وہاں پہ دسکور کرنے کے لیے یہاں پر گئے ہیں صرف اور صرف وہاں پہ جا اپنے کنٹری کا جھنڈا لگانا نہیں بلکہ دسکور کرنا ہے تو مطلب یہ جو لینڈر ہے یہ لینڈر بہت سارے ایکوپینٹس کے ساتھ اٹیچ ہے اور ان ایکوپینٹس نے سنسر کرنا ہے چیزوں کو دسکور کرنا ہے ان فیوچر بہت ساری ایسی خبریں آنے والی ہیں بہت ساری خوش خبریں آنے والی بہت ساری ایسی نیوز آنے والی جس میں ہمیں یہ پتا چلے کہ چاند پر اس چیز کی ڈسکوری ہوئی ہے جب اتنا بہترین طریقے سے لینڈر بنایا گیا ہے اتنا آرٹیفیشل طریقے سے لینڈر بنایا گیا ہے جو پہنچ کامیابی سے پہنچ چکا ہے بہترین طریقے سے لینڈ کر چکا ہے اپنی جو مارک ہے اپنی جو زمین ہے چالیس پرسن زمین کو بڑھا دیا گیا تھا مون کی جو سرفیس ہے تاکہ پھر صحیح طریقے سے وہ اپنی جگہ کو دیکھ کے لینڈ کریں اتنی چیزوں اندازہ لگا دی کہ ڈسکوری کے لیے یا وہاں کے اندر جو مٹی کے اندر یا وہاں کے اندر ایچ ٹو ہے پانی ہے جو بھی ان چیزوں کو ڈسکور کرنے کے لیے چیزوں کو بنایا گیا ہوگا تاکہ بہتر سے بہتر زیادہ طریقے سے ڈیٹا کلیکٹ کیا جا سکے اور آنے والی دنیا کے لیے آنے والی پوری دنیا کے لیے آنے والے مانک جاتی کے لیے آنے والے ہومن بین کے لیے بہتر نالج ملے اور اپنی زندگی کو اپنی ورث کو اور مون اور ارث کا جو تعلق ہے اس کو اور بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ انڈیا کی بہت بڑی کامیابی بہت زبردست طریقے سے بات کرتے ہیں بہت ہی اچھا بولتے مزیدار بولتے انٹرٹیئرمنٹ ٹیکنیکل انٹرٹیئرمنٹ ہیں یہ شخص بہت ہی زبردست ان کا کمان کا لگتا ہے بولنا تو ان فیوچر مزید کیا کیا ویڈیو زیادی اس پر ریکشن دیتے رہیں گے دوبارہ کسی اولوڑی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی جب تک اللہ حافظ